بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سورٹ میں محمد زاید محمود الیکٹر فیزیکل ایڈوکیشن انڈ سپورٹسنسز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فیزیکل ایڈوکیشن بجزار ڈیئر لیسنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاس وڈیو میں ہم تحصیل سپورٹس افیسر کی پیپیشنل کے بارے میں بات کر رہے تھے آج پیپی ایسی کا دوزار اٹھارہ سپورٹس افیسر کا پیپر ہے اس کا کچھ حصہ جو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اس میں کون سے سوال آئے تھے ان کے کیا جوابات تھے تاکہ آپ کے لئے آسانی رہے تاکہ آپ کو پاس پیپر مل جائیں اور آپ اپنی پریپیشن اچھے طریقے سے کر سکیں تو اس کا پیسٹن نمبر بان تھا ہو پورٹسک نیچر آن دا رزرڈ کارڈ آفٹر کمپیشن دا ٹریک ایونٹ ٹریک ایونٹ کے مکمل ہونے کے بعد اس کو پر کون سائن کرتا ہے ریفری، ٹیکنیکل مینجر یا ڈیپنگ کنٹرول ڈیلیکیشن تو اس کے کرتا ہے ریفری اس کا اپشن ہے اے ریفری ایف پلیئرز آر لیس دن ایٹ اوہ مینی ٹرائلز اوہ مینی ٹرائلز تو اگر آٹ سے کام ہے تو ان کو ٹین ٹرائلز چھے ٹرائل دیے جائیں گے اور اگر آٹ سے زیادہ تکر ان کو ٹین ٹرائل دیا جائیں گے اس کے بعد پھر ان کو ٹین ٹرائل دیا جائیں گے بیسٹ جو ایٹ پلیئر ہوگے کا ٹین ٹرائلز چہندگ ہے یں ٹرائلز پلیام ٹین ٹرائلز چہنے ٹروائل эт پس سکل، آر، لگ، فیس، تبیہ جو ہے یہ ٹانگ کی گھٹنے سے نیچے والی سامنے والی اڈی، ننگی اڈی جس کو گوتے ہیں شاہن بون بھی اس کو گوتے ہیں تو یہ لگ میں پائیاتی ہے یہاں پہ اپنے آپ شہر ہے، سکل، آر، فیس، لگ، تو یہ لگ میں پائیاتی ہے اگر کسی بندے کا بزن 96kg ہے تو اس کا ویٹ کتنا ہوگا پانی کتنا ہوگا پانی آپ کو یہاں میں دکھا ہوا ہے 50L, 82L, 42L, 66.5L تو آپ کو یہ زیم میں رکھنا چاہیے 65 to 70% of the body consist of weight تو یہاں اس نے 70% کے ساب سے نکالیا تو عمومن 65 to 70% ہوتا ہے اگر کسی کو دور کی نظر کمزور ہے نظر نہیں آرہے دور سے چیزیں نظر نہیں آرہیں تو اس کو کیا بولیں گے موپیا ہے ہپن نوٹروپیا ہے نینیا ہے موپیا ہے ایک دن میں جو سلایوہ کتنا خرج ہوتا ہے 2kg 1kg 3kg 1.5kg سلایوہ ایک دن میں تقریبا 1kg خرج ہوتا ہے اینگلر موشن روٹیٹری اراؤنڈ اسرٹر سینٹرل ایمیجنی لائن پاور سٹیٹ لائن پوائنٹ ایکسس اب پتہ انگلر ہے تو کسی خاص زابیہ کے ہے اور زابیہ ہمیشہ کسی خاص ایکسس کے گرد ہوتا ہے تو قیسٹن نمبر نائن ہے انسٹرومنٹس is used to measure a joint angle تو جوائنٹ کا انگل اس کو measure کرنے کے لیے کون سالہ استعمال ہوتا ہے سپیڈو میٹر ہے تیرمومیٹر ہے گونینیو میٹر ہے نون آف دیس تو گونیو میٹر جو ہے وہ joint کا انگل مہیت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے قیسٹن نمبر ٹین ہے جی in which game the olympic flag was used for the first time تو کون سی olympics میں جو ہے وہ olympic flag جو ہے وہ استعمال کیا گیا first time انیس سو بیس ہے انٹورپ انیس سو چوبیس پیرس انیس سو بارہ سویڈن انیس سو بیس برلن تو یہاں پہ یہ بھی آپ کو یاد کرنے والی بات ہے تو ہوا تو انیس سو بیس میں تھا لیکن انیس سو بیس والی جو olympics تھی وہ انٹورپ بیلجیم میں ہوئی تھی تو یہاں پہ برلن بھی لکھا ہوا ہے یہ سمینے والی بات ہے تو اس کا آنسر ہے option a انیس سو بیس انٹورپ question no.11 ہے is concerned with the development and improvement of motor skills and sports exercise motor learning effective learning psychomotor learning تو اس کا اپراپٹ option آئی جی psychomotor learning question no.12 ہے locomotor movements involve the forcefully pushing of ground from one foot in the air and landing on the same foot تو یہ آپ پڑھتے ہیں جیسے ٹپل جمپ میں ہاپ سٹاپ پر جمپ یا ہاپنگ، لیپنگ، رننگ اور سکپنگ تو اس کا کرکٹ آنسر ہے یہ آپشن ہاپنگ رشاہ نمبر تھرٹین ہے ادھر نیم آف لیڈرشپ لیڈرشپ میں آپ نے سٹائل پڑھے ہیں کہ دیموکریٹک ہے آٹوکریٹک ہے بیوروکریٹک ہے اور لیڈرز فیر ہے تو یہاں گیون آف ٹیل آف ہینڈ آف نون آف دیس تو اس کا آنسر ہے ہینڈ آف ہینڈ آف میر کے اس میں وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے وہ کچھ نہیں اس کا کوئی انٹرس نہیں ہوتا جو اس کے مطلب ہے جو مرضی کرتے جائیں ان پہ چھوڑ دیتا ہے دہتر نیم آف پاکستان سپورٹ سپورٹس کمپلیکس پاکستان سپورٹس کمپلیکس پاکستان سپورٹس کمپلیکس کا جو پرانا نام ہے پی ای 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 اسی ڈی ای اسی ڈی ای اسی اور اس ڈی ای اسی سی اپسی نیشنل انسٹیوٹ این آئے سی نائس پاکستان نمبر فیفٹين ہے selling quality that measures what it claims to measure is called validity differentiability objectivity reliability تو جب جس مقصد کے لیے کوئی چیز استعمال کی جا رہی ہے وہ مقصد پورا کر رہی ہے تو وہ چیز ویلڈ کھیلاتی ہے تو اس کا جواب ہے option A ویلڈیٹی question number 16 a research that is conduct to solve the practical problem through the application of scientific method is called applied basic action and descriptive research تو اس کا صحیح answer ہے action research کیونکہ یہ practical problem کو سال کرنے والی جو research ہوتی اس کو action research بہتے ہیں the name of postural defect is shoulder are banded ایسی بیماری جس میں آپ کے کندے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہو نیچے کی طرف تو اس کو کیا بولتے ہیں lordosis kyphosis sociosis none of these تو اس کا صحیح جواب ہے kyphosis جھکے ہوئے کندے sergeant jump is used to measure یہ کس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیا measure کرنے کے لئے sergeant jump استعمال کیا جاتا ہے vertical jump ability horizontal jumping both head and be muscular ability جو اس کا صحیح آنسر ہے vertical jumping ability question number 19 ہے an immediate emotional state of apprehension and tension in response to a specific situation is called state anxiety arousal arousal state anxiety اگر آپ نے anxiety پڑھا ہے تو یہ state anxiety ہے d option is the crop answer question number 20 فیل فور کوئی ویٹ وغیر آپ نے اٹھانا تھا question number 21 what is gain through circuit training circuit training سے ہم کیا اصل کر سکتے ہیں physical fitness speed strength endurance تو اس کا یہاں پہ جواب strength ہے لیکن آپ strength endurance اس کا exact جواب ہے وہ strength endurance ہے اگر دونوں لکھے ہوئے تو strength کو click کریں گے strength endurance لکھا ہوا تو صرف strength endurance کو آپ پر click کریں question number 22 speed gradually increase in sprint races is called acceleration sprint access sprint declaration sprint تو آپ کو بتائیں جو gradually ایسا ایسا بڑھ رہی ہے تو the rate of change of velocity is called acceleration تو اس کو پھر acceleration sprint by which method are chronic injuries treated انجریز کی دو قسمیں acute and chronic تو یہاں پہ آپ انجریز کی ہم کیسے ٹریٹ کریں گے انجریز کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں B option there is a source of vitamin D تو آپ کو پتا ہے cold liver oil spinach milk چیز یا سورج کی جو کرنے ہیں اس میں ویٹمین دی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو موجود چیزیں سب سے زیادہ ویٹمین ڈی سب سے زیادہ نکتار پہ جاتا ہے ویٹمین ڈی جو ہے اڈیوں کی مضبوطی کے لئے ضروری ہوتا ہے اور اس کی کمی کی ویسے ایک بیماری راہ پہ جاتی ہے جس کو ریکٹس بہتے ہیں question number 26 question number 26 debaties is caused due to the malfunctioning of debaties جو ہے وہ جسم کے کس آرگن کے کام نہ کرنے کے ویسے ہوئی ہے liver kidneys pancrease سپلین تو یہ آپ کا جب pancrease کام نہیں کرتا وہ مناسب مقدار میں انسولین پیدا نہیں کرتا جس کی ویسے شوور کا مرض لائک ہو جاتا ہے جس کو debaties بولتے ہیں question number 27 the athlete in endurance events such as long distance running often have large amount of carbohydrates of several days before completion up to the percentage of energy تو a 60% b 70% c 50% or d 80% تو یہاں پہ اس کا answer is 70% question number 28 the greeting of food is called absorption mystification of food chemification of food all of these in 1962 olympics ڈوکیو in which game ڈوکیو 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 اللہ ڈوکیو ڈوکیو ڈوکیو